ملک میں کرونا کے وار بیس ہونے لگے قیدشتہ چوبیس کھنٹوں کے دوران ملک میں کرونا سے سات افراد انتقال کر گئے قومی ادارہ صحت کے جاری کردہ عداد و شمال کے مطابق قیدشتہ چوبیس کھنٹوں میں ملک میں کرونا وائرس کے 23,35 ٹیسٹ کیے گئے جن میں سے 679 افراد میں کرونا وائرس کے مصبت کیسز کی تشخیص ہوئی ہے ملک میں پچھلے 24 گھنٹوں میں آدمی وہ باقی مصبت کیسز کی شرح 2.95 فیصد بھی اور کی گئی جبکہ 186 افراد کی حالت تشخیصناک ہے امریکہ کی سینٹر انٹیلیجنس ایجنسی کی شکایت پر فیڈر انویسٹیگیشن ایجنسی کے سائیبرکرائن دنگ نے کم امر لڑکیوں کی فہش ویڈیوز بنا کر انٹرنیٹ پر پوسٹ کرنے والے ملزم کو گرفتار کر لیا ناصر علی نام نے اس ملزم کو لاہور سے گرفتار کیا گیا ہے ریپورٹ کے مطابق سی آئی اے نے انٹرپول کے ذریعے ایف آئی اے کے اسلام آباد آفیس سے رابطہ کیا تھا اور ملزم کے مطلق معلومات فہم کرتے ہوئے اس کی گرفتاری کے درخواست کی تھی ایف آئی اے حکام کے طرف سے بتایا گیا ہے کہ ملزم کے رشتہ 3 سال سے یہ مقروض ہندہ کر رہا تھا ایف آئی اے حکام کے مطابق ملزم کے قبضے سے سینکروں کی تعداد میں بچوں کی فہنش ویڈیوز برامت ہوئی ہیں ان میں بیشتر ویڈیوز گیارو مالک کے بچوں کی تھی ملزم کو حراسط نے مینے کے بعد ستتش کی جا رہی ہے محکمہ اطلاعات و ثقافت نے آرٹسپورٹ فنڈ کے لیے ترخواستے طلب کر لی ہیں صبح بھر سے تعلق رکھنے والے فنڈکاروں کی فلاہ کے لیے اس فنڈ کے مدنے فلم، ٹی وی، ریڈیو، تھیٹر، موسیقی، رکس، مسوری، خطاتی، مجسمہ، سازی، ٹیکنیکی شعباجات سے تعلق رکھنے والے فنڈکار درخواستے دے سکتے ہیں اس سلسلے میں عمر کی حد کم از کم پچاس سال مرد کے لیے اور پنتالیس سال خواتین کے لیے اور مہانہ آمدنی پندرہ ہزار سکیم ہو وہی درخواست دینے کے اہل ہوں گے درخواستے پنجاب کونسل آف دی آرٹس کے چہری روڈ سرگودہ اور پنجاب کونسل آف دی آرٹس رپن شاہد ماندول ہور میں بھی جوانا ہوں گی درخواست فارم کونسل کے دفتر اور فیس بک اوفیشل پیج سے لی جا سکتی ہیں اس کے لیے محکمہ اطلاعات اور صدافت کی جانب سے مطابق کردہ گوگل ایپ میں فنڈکار ڈاؤنلوڈ کر کے برائے راست اندراج بھی کر سکتے ہیں وازیہ رہ کے معذور افراد عمر کی قید سے مستشنہ ہے تاہم معذوری کو ثابت کرنے کے لیے سرکاری سیٹیفکیٹ کا ہونا لازمی ہے درخواست کے ساتھ دو تصاویر شناکتی کارڈ کی کوپی مطلقہ شعبہ میں تجربے کا سیٹیفکیٹ کی کوپی فنڈ کے مزاہرہ کی تصاویر اور مکمل طور پر پورشدہ فارم ارسال کریں نامکمل درخواست نہ اہلیت تصور کی جائے گی درخواست شما کرانے کی آخری تاریخ 22 اگست 2022 ہے ملک میں مویشیوں میں لیمپی سکین بیماری کا پھیلاؤ سنگین ہو گیا بزارتے فوڈ سیکیورٹی کے مطابق ملک میں لیمپی سکین بیماری کے باعث امرجنسی نافذ کرنے کا فیصلہ کیا گیا علامی کے مطابق فوری طور پر ساٹھ لاکھ ویکسین درامت کا منصوبہ بنایا گیا ہے جبکہ سندھوں پنجاب لیمپی ویکسین کی تیاری تیز ترکریں ممبر اپریشن ڈی ایم اے نے ویکسین کیلئے فوڈ ڈی ایم اے کو جاری کرنے کی تجویز دی ہے ناظرین اس وقت سکین پر جو مناظر آپ دیکھ رہے ہیں یہ مناظر ہیں ایک پل کے جو کراچی اور بروچستان کو آپس میں بلاتا ہے کسی شہری نے جو ہے اس کی ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر وائرل کی ہے آپ ان مناظر میں باغور دیکھ سکتے ہیں کہ اس پل کے تمام پشتے جو ہیں وہ انتہائی ٹوپوٹ کا شکار ہیں اور یہ پل جو ہے اس وقت کسی اثار قدیمہ کے مناظر جو ہے وہ پیش کر رہا ہے یہ پل کسی بھی وقت گر سکتا ہے اور یہ کسی بہت بڑے حادثے کا شکار ہو سکتا ہے جس سے عوام کی جان و مال کا نقصان ہو سکتا ہے اور متعلقہ ادارے جو ہے ان کی ادم توجہ کی وجہ سے یہ پشتے انتہائی ٹوپوٹ کا شکار ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پل پر ہیوی ٹرافک اور دیگر معمول کی ٹرافک جو ہے وہ رما دما ہے اور اگر بہت زیادہ ہیوی ٹرافک کا اس پر لوڈ ڈالا گیا تو یہ پل خدا نہ خواستہ کسی بہت بڑے حادثے کا شکار ہو سکتا ہے متعلقہ اداروں کو چاہیے کہ فوری طور پر ایکشن لیتے ہوئے اس پل کو بند کریں اس پل کی مرمت کریں تاکہ عوام کی جان و مال کی حفاظت کی جا سکے اور عوام کو جانی اور مالی نقصان سے بچایا جا سکے چترال کے تاریخی نگر فورٹ کے احادثے میں فری میڈیکل کیمپ کا انقاد ہوا اس میں اسلام آباد سے آئے ہوئے دس سینکڑوں مریضوں کا مفت معاینہ کیا جس میں چھے سپیشلسٹ ڈاکٹر بھی تھے مفت لیبارٹری ٹیسٹ کے ساتھ ساتھ مریضوں کو مفت ادبائیات بھی فران کی گئیں تفصیل گل حماد فاروقی کی اس ریپورٹ میں لرڈ چترال تحصیل دروج کی تاریخی نگر فورٹ میں ایک روزہ فری میڈیکل کیمپ کا احتمام ہوا اس کیمپ میں گائنیکولوجسٹ چلڑن سپیشلسٹ میڈیکل سپیشلسٹ کارڈیولوجسٹ ای انٹی سپیشلسٹ فیملی فزیشن اور سائیکولوجسٹ نے ایک ہزار سے زیادہ مریضوں کا مفت معاینہ کیا اس کیمپ میں مریضوں کا مفت لیبارٹری ٹیسٹ بھی کروائے گئے اور ان کو مفت ادبائیات بھی فرام کی گئی یہ فری میڈیکل کیمپ شہزادہ فیصل صلی اللہ الدین کی درخواست پر منفقت کرائے گیا ان کا کہنا ہے کہ ہم یہ سلسلہ مستقبل میں بھی جاری رکھیں گے چینمن ڈاکٹر راشید جہانگین نے آر جے ایس ہزاری خیال کرتے بھی کہا کہ ایک روزہ فری میڈیکل کیمپ میں کم از کم یہ اندازہ رکھایا جا سکتا ہے کہ ہم بیمار کیوں پڑھتے ہیں اور اس کی اصل وجہ کی تشکیز ہو سکیں فری میڈیکل کیمپ میں حصہ لینے والی بعض ڈاکٹر نے یہاں بیماری کی وجہ نمک کی چائے اور چکنائی والی چیزوں کا بے دریک استعمال قرار دیا ہے کہ یہاں کی لوگ زیادہ تر نمک والی چائے کا استعمال کرتے ہیں اس فری میڈیکل کیمپ میں وادی ارسون سے بھی کافی مریض پیرنسل کر آئے تھے جو پاک افغان سرحد پر واقعہ پہاڑوں کے پیچھے واقعہ ہے اور وہاں کوئی ہسپتال موجود نہیں ہے اس فری میڈیکل کیمپ میں پسیر تعداد میں مریضوں کا مخت مائنہ کیا گیا ہفتے کے روز وادی کلاج میں بھی اس قسم کا فری میڈیکل کیمپ منتقد ہوا رسمانڈا علاقوں میں اس قسم کا فری میڈیکل کیمپ لگانا نہایت احسن قدم ہے جہاں صحت کے سہولیات کی فرطان کی وجہ سے علاقے کی لوگ گونا گو مشکلات سے دوچار ہیں اور فری میڈیکل کیمپ میں ان ضرورت مند لوگوں کو گھر کے دہلیز پر قابل ڈاکٹروں کا مفت مائنہ لیبارٹری ٹیسٹ اور مہنگائی کے اس دول میں مفت ادوائیات کے فرامی اور صحت سے متعلق سہولیات میں اثر ہوتی ہیں